اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے اور کومنٹس میں بھی کافی زیادہ کوسچنز آئے ہوئے تھے یعنی ریجیسٹریشن کارڈ کے بعد کیا کرنا ہے یہ آگے کیا پرسیجر ہے ایڈمیشن کا کیا پرسیجر ہے آج بھی ایک کومنٹ آیا ہوا تھا کہ نوٹفکیشن آگیا ہے جی ایڈمیشن کی ڈیٹ ناؤنس کیسے ہی اونلائن اپلائے کرنا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہوئی ہے کہ نوٹفکیشن میں کیا وہ اکسپلین کرنا اور ایڈمیشن کے لیے آپ نے اونلائن کس طرح فرم فل کرنا ہے اور کس طرح اپلائے کرنا ہے اور سارا ڈیٹیل سے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دوں گا سٹیپ بائی سٹیپ یہ ہر چیز کے بعد میں کس طرح آپ نے فل کرنا اور کون سے چیز کو آپ کو سلیپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ براؤزر اوپن کر لیا ہے یہاں سے ہم جائیں گے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر تو ٹھیک ہے جی ہم یہ چلے گئے ہیں جی آگے مارے پاس پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سیم پورس جی رہا ہے اسی طرح جیسے پیچھلی بار ہم نے کیا تھا یہ نیچے جائیں جی اس بار آپ نے یہ ہم نے یہ سلیکٹ کرنا ہے اڈمیشن فارم ٹھیک ہے پہلے ہم ریجسٹریشن سلیکٹ کرتا ہے اس بار ہم نے یہ اونلائن اڈمیشن فارم سیٹ کرنا ہے یہ جی آگیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ پاس ورڈ اور یوزر نیم مانگ رہا ہے کیونکہ ہمارا ابھی اکاونٹ نہیں بنا ہوا تو یہاں پہ ہم پہلے اپنا نیا اکاونٹ بنائیں گے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا کہ پرائیوٹ کانڈیٹس ریگولر ہم پرائیوٹ کانڈیٹس میں آپ تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو یا اپنا ایمیل ہوں نے شو کیا ہوا ہے اور صاحب نے کنٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر ڈگری کے بارے میں انہیں چاہتے ہیں کچھ ایک سنگل فی اور ڈگریز یا جنڈین کے ایڈمیشن چل رہے ہیں اور کیا فی ان کی ہے اس کی ڈیٹیئرز دیئی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اپنا نیا اکاونٹ بنانا ہے پہلے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ہم آب پہلے پہلے اپنے نئے نئے اکاؤنٹ بنانے کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں awesome دیکھیں 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 دیکھنے دائیں نیو اکاؤنٹ کھ passport ہے یہاں سے ہم نے نیو اکاؤنٹ کی طرف اچھا ہے دیکھیں دیکھے اور یہ نیو اکاؤنٹ ڈگوہ اللہ움 یہاں پہ اپنو اب اپنے اپنا ایک اے اپنویں نیوزر ایف پاس فر آل کے امک خدم کرنا ہے ہے یہ پانچ کونما جب کرنے گی اس کے بعد آپ نے سائن اپ کرنا ہے تو یہ آپ کا اکاونٹ ہے وہ بن جائے گا یہاں پر اون لائن اکاونٹ بن جائے گا ٹھیک ہے میں نے ایڑ کر دیئے اور یہ اب جئی میں اس کو کر دیتا ہوں میں نے اپنی ساتھ چیزیں ایڑ کر دیئے ٹھیک ہے اس کے اندر ہے اور یہ میں نے سائن ان کر دیا ہے اور یہ میرا اکاونٹ ہو گیا ہے ٹھیک چکڑ یعنی میرا اکاؤنٹ بن گیا ہے اب اکاؤنٹ بننے کے بعد ہے وہ دوبارہ وہی وہی پیج اپن ہو گئی ہے یعنی میں یہاں پہ اپنا ہوئی جو جو میں اپنا پاسورٹ رکھا ہے وہ دونوں چیزیں جب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا تو پھر میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ اپن ہو جائے گا جہاں سے میں اونلائن ایڈویشن کے لیے اپنائے کر سکتا ہوں اس طرح آپ نے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لوگن کرنے لگا ہوں اس کے بعد آپ نے جو وہاں پہ چیزیں دی تھی وہی چیزیں آپ نے یہاں پہ فیل کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے سائن یا لوگن کرنی ہے ان دو جلے میں اس میں لوگن کر لیتا ہوں جیسے ہم اس میں لوگن کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہوگا نا وہ اوپن ہو جائے گا اور وہاں سے پھر آپ اونلائن ایڈویشن کے لیے اپلائے کریں گے اور وہیں پہ آپ کا ایڈویشن فرم جو ہوگا وہ اوپن ہوگا اور وہاں سے باقی سارا پرسیجر ہوگا اور وہ جو ابھی آپ وہاں سے پرسیس کریں گے وہ اپنے اکاؤنٹ میں سیف رہے گا تو یہ ہمیں لوگن کر لیے دیکھیں یہ اوپشن آگئے گی یہ نیو فرم ہے اس کے بعد یہ میریشن فرم ہے یعنی اگر آپ نے کوئی پہلے فیل کیا اس کو اپنے میریش کرنا ہے ہم نے پہلے نیو فرم فیل کرنا ہے تو یہاں ہم اوپر جائیں گے اور یہاں سے ہم نیو فرم سیٹ کرنا ہے یا بلو بوکس کو بھی کریں گے تو اپنی نیو فرم یہ اوپن ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایڈویشن فرم اوپن ہو گیا ہے اب اس میں کچھوں ڈیٹریلز پہلے سے فیل ہیں جو جب میں نے ریجسٹریشن کی تھی جو ڈیٹا میں نے پہلے کیا تھا وہ کچھ فیل ہوگا آپ کا خود ہی آئے گا نہیں آپ کا ریجسٹریشن نمبر آپ کا سین آئی سی آپ کے فادر کا سین آئی سی اور اس طرح کی ای میل اس طرح ایک چیزیں آپ کی پہلے سے اس کے در فیل ہوگی اور باقی جو چیزیں آپ نے اس کے در فیل کر لینے ہیں یعنی یہ آپ سے آپ کا نیشنیلٹی آپ کا ڈیسٹرک پرماننٹ ڈیسٹرک آپ کا پوسٹر ڈریس وگرہ مانگے گا اور آپ کا کونٹیک نمبر آپ کا وٹسک نمبر آپ کی ایک فوٹو مانگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک پچھر آپ نے وہی دو ٹوہنڈڈ کے بھی کیا جو آپ نے ریجسٹریشن کی کی تھی وہی کوشش کریں کر دیں آپ ایک ٹھیک ہے وہاں جو آپ کی کوئی فریش فوٹو ہے ہونے لیس دن ٹوہنڈڈ کے بھی اپنے آپ اپلوڈ کر دیں گے اور یہ سارے ڈیٹ آپ نے یہاں بھی فیل کر لینے ہیں جب آپ فیل کر لیں گے آپ کے ڈریس وگیارا سارا ہو کوشش کر دیں گے آپ کا پرمانیٹ ادریس ہو کیونکہ یہ جو ادمیشن فرم میں آپ کا ادریس جائے گا یہ اسی ادریس بھی آپ کی جو ڈگری ہوگی وہ آپ کو پوسٹ کی جائے گی اور دگری کافی عرصے بعد آتی ہے تو کوشش کر دیں گے یہ اپنے گھر کا یا اپنے جو پرمانیٹ ادریس ہے آپ کا فیچر میں ہوگا وہ والا دیں اور اسی بھی آپ کا ادیمیٹنس کارڈ موس پروبی بلی آئے گا ٹھیک ہے نا تو اب یہ جب آپ یہ سارا ڈیٹ آ دے کہ میں فیل کرنا ہوں جیسے بھی آپ فیل کر لیں گے تو یہ ہم نیچے آجاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ نیچے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ لیٹس کولیج ہیں یا پرائیویٹ جیسے ہم نے کہا تھا ہم پرائیویٹ سٹوڈن ہیں تو ہم یہاں پر پہلے پرائیویٹ کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ آگی ہے جی ہم کون سی ڈگری کے لیے اپلائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے کون سی ڈگری سیلیکٹ کرنی ہے ہمارے لیے کون سی ہے ڈیورنگ ایمی بیس ٹھیک ہے تو چلیں پہلے پوری لسٹ دیکھ لیتے ہیں تو یہ پوری لسٹ کل گئی ہے تو اگر آپ اس لسٹ میں سب کا پڑھنے یا نہ بھی پڑھیں تو سب سے نیچے ایک option آ رہا ہوگا آپ کے پاس جس میں بریکٹ کے اندر اس نے ڈوکٹرز کورڈ لکھا ہوا ہے بی ایس ای اوپشنل بی ایس انگلیش بی ایس اوپشنل sogar ہے بی ایس صرف سی ای اوپشنل بی ایس چاریح اس کو سی نے ایس اوپشنل ہوج سیاht دیکھ لیا ہے باقی اب اپنے اپنا سارا پر شک شک کر رہا ہوں اپنے بھی اپنے سارا ڈیٹا جو آپ نے دیا ہے وہ ذرا ایک بار چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد نیچے جو آپشن تھا آپ نے وہ سیلیکٹ کر لیا اور سبجیکٹ فریش کینڈیڈیٹ اور نیچے فرسٹ اٹیپ آپ نے سیلیکٹ کی اور یہاں سے ہم سیمینٹ پروسیڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا اب ایک پیج جو ہے وہ سیو ہو گئے اور ہم دوسرے پیج پی آگے یہ دیکھیں جی ہمارا ایک ہی سبجیکٹ ہے انگلیش کا اپنے پیپر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو بوکس ہیں یہاں پہ آپ نے جی اپنا کس شہر میں آپ پیپر دینا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کر لیں یعنی میں فیصل آباز میں دینا چاہتا ہوں کس زون میں دینا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کر لیں میں نے ڈسٹرک جیل کیا ہے کیونکہ ڈسٹرک جیل ہے میرے یہاں سے قریب ہے ہوسٹل سے یہ ذراہی یونیورسٹی کے قریب میرا سینٹر بن جائے گا جو آپ کے قریب ہو وہ اپنا شہر اور وہی آپ نے اپنا ایریا یا زون یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں نا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں سے کلیک کر کے آگے پرسیٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن وہ یہاں ہر پیڈ پہ دے رہا ہے کہ یہ آپ نے اپنے انفرمیشن اٹھ سے دیکھ لیں نہیں ہے اور اس کی بیس پہ ہی آپ کا جو مشن فیہ ہو آگے وہ اچھلان جنریٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ نے اس نے آپ کی جتنی بھی انفرمیشن تھی کو کمپائل کر کے آپ کو دکھا دیئے یہاں پہ آپ پڑھ لیں اس نے رجل دیا بھی ہو کہ یہاں پہ اپنی فائنلائز کر لیں بعد میں آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے رویو آل انفرمیشن بفور فائنلائزیشن یہاں پہ ہم اس کو جو فائنل کریں گے تب یہ سمیٹ ہو جائے گا پھر ہمارا جو چلان فرم ہوگا وہ جنریٹ ہوگا اس سے پہلے میں ساری اپنی انفرمیشن دیکھ رہتا ہوں ٹھیک ہے کہ میں نے ٹھیک لکھی ہے یا کوئی مسٹیک تو نہیں ٹھیک ہے جب میں ساری پڑھ لوں گا اس کے بعد دیکھیں گے اس کو ہم نے سبیٹ کرنا ہے یا اپنے اس کو ایڈٹ کرنا ہے یعنی چیزی اب اس نے دیکھا ہوا کہ جب آپ یہاں کریں گے پھر آپ کا چلان فرم یہ جنریٹ کرے گا ٹھیک ہے نا تو میں نے اب ساری جب آپ نے دیکھ لی اس کے بعد بھی میں یہاں پرسیٹ کرنا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے اچھے سے آپ دیکھ لیں اور اس کو میچ کر لیں کروس میچ کر لیں لیکن کہ اس کے بعد آپ ایڈٹ نہیں کر پائیں گے اس انفرمیشن ہو ٹھیک ہے نا تو جی یہ میں نے اپنا ساری چیزیں دیکھ لی ہے اسی ایڈریس نمبر گیا نا جب میں سارا دیکھ لی تو یہ میں آنکے پرسیٹ کرتا ہوں چلان فرم کی طرح ٹھیک ہے نا تو اب ہم جاتے ہیں جی آگے یہ ہم آگے ہیں جی اگلے پیچ پہ ٹھیک ہے یا پھر اس نے دکھا دیا کہ آپ کا جو فرم آن سمیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے اس نے آپ کا انفرمیشن دی دی یہ آپ کا اس نام سے اور اس کانٹیک نمبر سے آپ کھا گیا اس ساتھ میں یہ آپ دیکھیں تو تین عاوٹشن آ رہے ہیں ایک چلان فرم کھا رہا ہے ایک ویو کھا رہا ہے ایک پرنٹ چلان کھا رہا ہے ایک اپ ڈیٹ فی کھا رہا ہے ٹھیک ہے نا اماں ہم نے پہلے اپنا چلاعہ فرم پرئنٹ کرنا ہےٹین تو پہلےے ہم یہاں سے اپنا چلاعہ فرم رنٹ کریں گے اس کے بعد پھر آگے مجھter اٹھ شام نہیں رائے اپنا چلاعہ فورم رنٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ باقی اوپر ہوئی ہے کہ اگر آپ نے اپنے روک دے تو یہ ہم نے ریڈ پیٹ گئے ہیں اور یہ ہمارا آج کی تران فرم پرنٹ ہوئی ہے اب یہ آپ یو بیل یا ایش بیل کسی بھی بینک میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں وہی تین کوپیاں ایک بینک کوپی ایک آپ کے لیے اور ایک آپ کے جو یونیورسٹی میں جائے گی ٹھیک ہے نا جب آپ اس کو اور ڈیپوزٹ کر دیں کہ میں ٹھیک ہے میں نے آج بلائے کی اور آج بینک بند ہے تو میں ڈیپوزٹ نہیں کر سکا جب آپ اس کو ڈیپوزٹ کر دیں گے تو پھر آپ نے دوبارہ اسی پیج پہ جانا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو یہ نہیں ہے آپ کی تقریباً 6,009 7,000 کے قریب آپ کی فی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ آپ نے کسی بھی بینک میں ڈیپوزٹ کروا دیں جب آپ ڈیپوزٹ کروا دیں گے آپ نے دوبارہ اسی پیج پہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے مینجھ فارم میں یہاں پہ آپ جو یہ گرین والا بٹن ہے ہم اس پہ جائیں گے یعنی یہاں سے ہمیں اپنے جو فی انفرمیشن اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے جیسے آپ گرین والے بٹن پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس مطلعہ فیڈیو اپن ہو جائے گا یہاں پہ وہ آپ سے صرف آپ کی بینک کون سے بینک میں ڈیپوزٹ کروا ایک سٹیٹ کو ڈیپوزٹ کیے دو چیزیں مانگے گا جب یہ آپ دے دیں گے تو آپ کا فومی میں سبمیٹ ہو جائے گا کیونکہ میں نے ابھی اپنے فی نہیں سبمیٹ کروائی اس تو میرا خیال ہے کہ یہی ہوگا اگر کوئی پرسیجر آگے چینج ہوا تو میں وہ لگ سے آپ کو بتا دوں گا تو امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو سارا پرسیجر سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس کے بارے میں کوئی بھی کوسچن ہو یا کوئی بھی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو کومنٹس میں اگر اس سے آگے کوئی پرسیجر میں چینج ہوا تو میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا اگرے میڈیو میں تو آپ مجھے دیتے اجازت اپنا دھیان رکھئے اللہ نے کے حمام